بھارتی فوج کی مشرقی کمان کے سٹاف افیسر میجر جنرل جی ایف آر جیکب نے سن انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش کی جنگ کے دوران پاکستانی فوجی کمان کے سربراہ جنرل ایک کے نیازی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا حالانکہ اس وقت ڈھاکہ میں بھارت کے صرف تین ہزار فوجی موجود تھے جبکہ پاکستان کے چھبیس ہزار سے زیادہ فوجی تھے بی بی سی اردو کے ایک ریپورٹ کے مطابق ڈھاکہ میں عددی فوجی برتری رکھنے اور مزید دو ہفتے جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود جنرل نیازی نے ہتھیار تب ڈالے جب جنرل جیکب نے جنرل نیازی کو یہ دھمکی دی کہ اگر انہوں نے سرنڈر نہ کیا تو ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا جنرل جیکب کے مطابق اس وقت ڈھاکہ میں پاکستان کے پاس چھبیس ہزار چار سو فوجی تھے انہیں ہتھیار ڈالنے کے لیے راضی کیا تھا بی بی سی کو ایک خصوصی انٹرویو میں جنرل جیکب نے بتایا کہ جنرل نیازی نے ہتھیار ڈالے تو اس وقت ان کے پاس ڈھاکہ میں چھبیس ہزار چار سو فوجی تھے جبکہ بھارت کے پاس صرف تین ہزار اور پاکستانی فوج کم از کم دو ہفتے مزید لڑ سکتی تھی انہوں نے کہا کہ ان دنوں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس چاری تھا اور اگر پاکستانی فوج صرف چوہویس گھنٹے اور ہتھیار نہ ڈالتی تو بھارت کو شکست ہونے کا امکان تھا تاہم حمود و رحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق جنرل نیازی نے ہتھیار ڈالنے کی دو وجوہات بتائی پہلی یہ کہ انہیں جنرل جاہیہ خان نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ جنرل جیکب نے ان کے خاندان کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی بی بی سی کے نمائن دے نے جب ایک انٹرویو کے دوران جنرل جیکب سے پوچھا کہ عام تاثر یہ ہے کہ بھارت کی سیاسی قیادت چاہتی تھی کہ بھارتی فوج اپلسن 1971 میں بنگلہ دیش کے لیے نکل پڑے لیکن فوج نے اس فیصلے کی مخالفت کی اس کے پیچھے کہانی کیا ہے میرے جنرل جیکب نے بتایا کہ جنرل مانک شاہ نے انہیں فون کر کے کہا کہ بنگلہ دیش میں داخل ہونے کی تیاری کیجئے کیونکہ حکومہ چاہتی ہے کہ ہم وہاں فوراں مداخلت کریں میں نے انہیں بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے پاس پہاڑی ڈویجن ہے ہمارے پاس کوئی پول نہیں ہے اور مونسن شروع ہونے والا ہے ہمارے پاس بنگلہ دیش میں خسنے کے لیے فوجی اور بنیادی سہولیات بھی نہیں ہے اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو یہ یقینی ہے کہ ہم وہاں پھنس چائیں گے لہٰذا میرا کہنا تھا کہ پندرہ نمیمبر تک اسے ملتوی کر دینا چاہیے جب تک کہ زمین مکمل طور پر خوشک نہ ہو جائے جنرل جیکب کا کہنا تھا کہ مانک شاہ کی منصوبہ بندی میں دھاکہ پر قبضہ کرنا شامل نہیں تھا لیکن میں نے ان سے کہا کہ اگر ہم جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو دھاکہ پر قبضہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کی سٹریٹیجک اہمیت ہے کہ یہ مشرق پاکستان کا جگریافیہی دل بھی ہے لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم کھلنا اور چٹا گاؤنگ لے لیتے ہیں تو دھاکہ خود ہی ہمارے قبضے میں آ جائے گا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ تھی میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ہمیں صرف کھلنا اور چٹا گاؤنگ پر قبضہ کرنے کا تحریری حکم ملا تھا اس سوال پر کیا یہ بات درست ہے کہ اگر پاکستان تین دسمبر کو بھارت پر حملہ نہ کرتا تو آپ چار دسمبر کو پاکستان پر حلہ بول دیتے جنرل جیکب کا کہنا تھا کہ جی ہاں یہ بلکل دروست ہے میں نے آرمی ڈپٹی چیف سے ملاقات کی اور مجھے بتایا گیا کہ اس حملے کی تاریخ پانچ دسمبر تیپ آئی ہے لیکن مانک شاہ نے اسے ایک دن پہلے کر دیا کیونکہ چار ان کا لکی نمبر تھا سولہ دسمبر کے دن یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے پاس مانک شاہ کا فون آیا کہ جائے کب ڈھاکہ پہنچ کر ہتھیار ڈلوائیں میں جب ڈھاکہ پہنچا تو پاکستانی فوج نے مجھے لینے کے لیے ایک بریگیڈیر کو پھیجا جب میں نے جنرل نیازی کو ہتھیار ڈالنے سے مطالق دستاویس پڑھ کر سنائیں تو انہوں نے کہا کہ کس نے کہا ہے کہ ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں آپ یہاں صرف جنگ بندی کرانے آئے ہیں اس بارے میں بحث ہوتی رہی میں نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کو بہت اچھی پیشکش کی ہے اور اس سے بہتر پیشکش نہیں کر سکتے ہم آپ کی اور آپ کے خاندانوں کی حفاظت کی زمانت دیتے ہیں لیکن آپ اس پیشکش کو نہیں مانتے تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جنرل جیکب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو تیس منٹ دیتا ہوں اگر آپ نہیں مانتے تو میں پھر جنگ شروع کرنے اور ڈھاکہ پر بمباری کا حکم دے دوں گا یہ کہہ کر میں باہر چلا گیا لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا میرے پاس کچھ بھی نہیں اور ان کے پاس ڈھاکہ میں چھبیس ہزار چار سو فوجی ہیں اور ہمارے پاس صرف تین ہزار اور وہ بھی ڈھاکہ سے تین کلیومیٹر باہر اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو میں کیا کروں گا جنرل جیکب بتاتے ہیں کہ جب میں تیس منٹ بعد اندر گیا تو دستاویز وہی میز پر تھی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ منظور ہے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے تین بار سوال کیا پھر کاغذ میز سے اٹھا کر کہا میں یہ مان کر چل رہا ہوں کہ آپ کو یہ منظور ہے چنانچہ جنرل نیازی نے ہتھیار ڈال دیئے